اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پیادرد و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین کرام رمضان المبارک میں ہمیں یہ سب سے بڑا سبق یہ سکھ لینا چاہیے کہ انشاءاللہ میں پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا انشاءاللہ زندگی کے ہر شعبے میں چاہے عقیدے کا معاملہ ہو چاہے عبادت کا معاملہ ہو اور چاہے اخلاق کا معاملہ ہے معاملت داریوں کا معاملہ ہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بطلہ طریقے کے مطابق چلوں گا ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم بعض اوقات یہ ریالائز کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کی ذات سے محبت کر لینا ہی کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کر لینا بھی کافی ہے اور جب بات آتی ہے تو اکثر ہم ادھر ادھر جھاکنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ تاویل کرکے اپنے دل کو منوا لینا چاہتے ہیں ایسی بات نہیں اگر ہم سنسیر ہوں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی عزت کرنے میں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے ساس scratching اللہ سبحانہ وتعالی کی بات کی بھی تعظیم کرنی چاہئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بھی تعظیم کرنی چاہیے ابلیس اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو مانتا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی بات کو نہیں مانتا تھا اگر ہم بھی ہم کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی ہے لیکن نماز کا ٹیم آیا تو نماز نہیں پڑتے رمضان مبارک کا مہنہ ہے روزے نہیں رکھتے کچھ لوگوں سے پوچھا گا روزہ کیوں نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کاروباری لوگ ہیں کاروبار میں جھوڑ بولنا پڑتا ہے اگر ہم جھوڑ بولیں گے تو پھر روزے کی بد احترامی ہوگی اور روزے کے ساتھ بسلو کی ہوگی گویا کہ مدہ کڑھانے کے برابر ہوگا اور اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا کاروبار نہیں ہوگا نعوذ باللہ من ذالب مطلب کیا نکلا کہ آپ اللہ کو چاہتے ہیں ہم تو اللہ کو بہت چاہتے ہیں ہم تو بہت زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں تو مطلب کیا عزت کا مطلب کیا سمجھا آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور اس کو میں بہت چاہتا ہوں اور اس کی بات کو مان کے اس کے مطابق لائف نہیں گزارتا ہوں تو کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے عزت کا حق ادا کر دیا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے ماں مانتا ہوں کہ میرے رسول ہے لیکن میں اپنی زندگی کو ان کے بطلہ طریقے کے مطابق چلاتا نہیں ہو تو کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کا حق ادا کر دیا نہیں اگر یہ عزت کافی ہوتی تو ابلیس کے لئے کافی ہو جاتی ابلیس اللہ کی ذات کو مانتا لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتا پھر ہم میں اور ابلیس میں کیا فرق ابلیس کیا کہتا ہے دیکھیں سورہ آراف سورہ نمبر سات کے آیت نمبر تیرہ سے لے کے بیس تک پڑھی ہے اس نے کہا بھی اندر نہیں یعنی ابلیس کیا کہہ رہا ہے اے میرے رب یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رب مان رہا ہے ناصف وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے بلکہ وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا اللہ ہی مجھے پال رہا ہے اور اللہ ہی تعالیٰ مجھے یہ پوری زندگی دے رہا ہے ابلیس کہا ہے میں جو سروائب ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ ہی طرف سے ہی ہے رب کا معنی آگیا زندہ ہی دینے والا کون ہے میرے زندہ ہی چھننے والا کون ہے ابلیس کو بھی کلیر معلوم ہے کہ یہ اللہ ہی کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی رب بھی کیا کہہ کر اے میرے رب یعنی کہ وہ مانتا ہے تو ہی میرا رب ہے تو ہی میرا خالق ہے تو ہی مجھے پالنے والا ہے تو ہی مجھے زندگی دینا اللہ ہے اور تو ہی مجھے موت دینا سورہ حجر میں اے اللہ تو مجھے محلت دے اے اللہ تو مجھے محلت دے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب میں کہا ایک وقت معلوم تک تجھے محلت دی جائے گی پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی جب اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ما منع کانتا جدہ اذا مرتو میں نے جب تجھ کو حکم دیا تھا آخر کیا چیز ہے جس نے تجھے روک دیا تو ابلیس نے کیا کہا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خود پیدا ہو گیا اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور تو نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے یعنی ابلیس نے قیاس سے باطل کیا اپنے عقل کو نڑایا اسلام میں قیاس اس وقت پر جائے تھے جبکہ آپ قرآن اور صحیح حدیث کو اپناتے ہوئے اسی کا اپلیکیشن کرتے ہیں اس سے ملتے جلتے نئے مسائل پر تو یہ تو قیاس جائز کہہ سکتے ہیں آپ قیاس مباح کہہ سکتے ہیں لیکن قیاس باطل کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ٹکراتی ہوئے اپنے عقل کو ساتھ دینا جو عقل جا کر اللہ اس کے رسول سے ٹکرا رہی ہے اس عقل کو ساتھ دینا اس کے حساب سے فیصلہ کرنا اور اللہ اس کے رسول کی بات کو نظر انداز کر دینا ابلیس نے یہ نے سوچا کہ کون حکم دے رہا ہے ابلیس نے یہ سوچا کہ مجھے کہا جھکنے کے لئے کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام کے سامنے تو ابلیس کی نظر کس پہ تھی کیا میں آدم کے سامنے میں جھکوں آگ تو اوپر جاتی ہے مٹی جب ہوا میں اڑاتے تو نیچے جاتی ہے اور میں تو آگ سے بنایا ہوں اللہ نے مجھے آگ سے بنایا لیکن بنایا کس نے آگ اوپر جا رہی ہے مٹی نیچے جا رہی ہے بنایا کس نے اللہ تعالیٰ نے اب وہ اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام کرو تو تم کو کام چھوٹا لگ رہا ہے کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا کون حکم دے رہا یہ دیکھو نافرمانی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی کس کی نافرمانی کر رہے ہو ذرا یہ سوچ لو یہ چھوٹا گناہ ہے چھوٹے گناہ ہے چھوٹے گناہ کہتے کہتے چھوٹا گناہ بڑا گناہ یہ سب ہمارے آپس کی تقسیمیں ہیں چھوٹا گناہ بھی کر رہے ہو تو کس کی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ بڑا گناہ بھی کر رہے تو کس کی نافرمانی ہو رہے ہیں اللہ یہ مت دیکھو کہ کیا کر رہے تو ابلیس کی سوچ ہیں صحابہ اکرام تو چھوٹے سے چھوٹے چیزوں پر خوف کھایتے تھے ہم کبھی کبھی بڑے بڑے چیزوں پر بھی خوف نہیں کھاتے کیونکہ ہم نے اللہ کی عزت کا مطلب سمجھا ہے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے نا میں عزت کر رہا ہوں بس نہیں صرف ذات کو ماننے سے اگر نجات مل جاتی تو ابلیس کو پہلے نجات ملنی چاہیے کیونکہ ابلیس نہ صرف کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہے بلکہ ابلیس یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ خالق ہے اللہ تعالیٰ ہی رب ہے دیکھیں ابلیس اور شیطان بھی اور جن بھی جب ہٹکتے ہیں نا تو ان کے ایک لیمٹ ہوتی ہے لیکن انسان جب ہٹکنے میں آتا ہے تو ابلیس اور شیطان اور جنوں کو بھی پار کر دیتا ہے فیرون انسانوں میں سے تھا کہ جن میں سے انسانوں میں سے لیکن اس نے کیا کہا انا ربکم الاعلا میں تمہارا رب ہوں یا ابلیس کیا کہہ رہا ہے اللہ تو میرا رب ہے اور فیرون کیا کہہ رہا ہے اے لوگو میں تمہارا رب ہوں یعنی انسان کے تکبر کے لیمٹ دیکھیں آپ یعنی heights of تکبر تکبر کے کتنے heights ہیں کیا level پر انسان پہنچ چکا اللہ حفاظ پر heights of ignorance ہے تو یعنی کہ یہ جہالت کے اونچے پہاڑ ہے نوذباللہ لیکن ابلیس کو معلوم ہے اتنا تو معلوم ہے وہ تکبر میں آ کر گڑھ بڑھ کر لیا لیکن اس کو اس بارے میں کلیر ہے کہ پیدا کرنے والا تو اللہ تعالی ہے اس کو معلوم ہے کہ مانگنا ہے تو یہی سے مانگنا ہے کہ یہ اور جہاں سے مانگنا ہے تو اپنے آپ کو ذلیل کروں گا میں اور بھی ذلیل کر لوں گا ملتا ہے تو یہی سے ملتا ہے اور ڈیرٹ اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ رہا ہے ڈیرٹ اللہ تعالی سے مانگنے کا دعا بھی قبول ہو جارہی ہے اس کا مطلب اقلاع کہ ابلیس اللہ کی ذات کو مانتا تھا اگر صرف ذات کو ماننے سے نجات مل جاتی تو ابلیس کو پہلے نجات مل جانے چاہیے آج ہم مسلمان اپنا جائدہ لیں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو بھی مان رہے یا بات کو بھی مان رہے ہاں صرف ذات کا اقرار ہے لیکن بات کا اقرار نہیں ہے اور بات کو مان کر اپنی لائف میں لاتے نہیں روزانہ نماز چھوڑنے کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی قرآن میں اس میں کہہ رہے اقیم الصلاح نماز قائم کرو اور ہم روزانہ نماز قائم نہیں کر رہے اللہ تعالی کہہ رہے آتو زکاہ زکاة ادا کرو ہم زکاة ادا نہیں کر رہے اللہ تعالی کہہ رہے وَعَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حَجْ عُمْرِكُو مُکَمَّلْ كَرُو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو وہاں تک جاؤ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَوْتَعَ عَلِهِ سَبِيرَ اشتطاعت ہے تو وہاں تک جاؤ فرض ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں جاتا مجھے کاروبار ہے شادی ہے فلاں ہے فلاں بہانیں بناتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ وَأَطِمُّ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ میں روضہ نہیں رکھوں گا وَأَقِيمُ الدِّين توحید کو قائم کرو ایک آدمی اپنے توحید پر توجہ نہیں دیتا عبادتوں پر توجہ نہیں دیتا وہ شرک کر رہا ہے بیدت کر رہا ہے نمازوں میں غفلت کر رہا ہے حرام کھا رہا ہے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ غیبت کر رہا ہے کسی کا ہرٹ کر رہا ہے کسی کو تکلیف دے رہا ہے سامنے والے کا خیال نہیں کر رہا ہے وہ سیلفش لائف گدار رہا ہے اس کو کچھ خیال نہیں ہے بس وہ لائف گدار رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کو مانتا ہوں تو پھر آپ میں اور ابلیس میں کیا فرق ہو گیا اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو ہم میں اور ابلیس میں کیا فرق ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی بات کو بھی ماننا اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ کفارِ قریش ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے میں کچھ کمی کرتے تھے کیا بڑے محبوب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفارِ قریش کے بعد اتنے محبوب تھے اتنے محبوب تھے وہ لوگ کیا کہتے تھے صادق اور امین اپنی امانتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا رکھاتے تھے محبت ہے تو رکھائیں گے نا بھروسہ ہے تو رکھائیں گے نا وہ امانتدار صادق یہ لقب کس نے دیئے مسلمانوں نے دیئے غیر مسلموں نے دیئے لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دینے والے غیر مسلم تھے الصادق الامین کہہ کر پکارا کرتے تھے یہاں تک کہ چاچا تو اتنی زیادہ محبت کرتے تھے یعنی کہ یہ چہرہ بڑا خوبصور چہرہ ہے بچے کا اور ان کا عقیدہ ہے تھا کہ یہ چہرہ اس سے بارشیں مانگتے تھے تو بارشیں ملتی تھے ان کا عقیدہ بن گیا تھا یہ الگ بات ہے ان کا عقیدہ ہے اور یہ بچہ کیا ہے کہ بیواؤں کی مدد کرنے والا یتیموں کی مدد کرنے والا یعنی کہ کتنی محبت کرنے محبت میں اشعار بھی کہہ دیتے تھے لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس کو ہے صفا پہاڑ پر میں ہوں اگر میں تم سے کہوں کہ ایک لشکر جررار تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم ایکسپ کرنے والے ہو تو سب نے کہا ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے لہذا آپ کہہ رہے تو صحیح بات کہہ رہے ہوں گے تو لہذا اے لوگو اللہ تعالی نے مجھے نظیر بنایا ہے یعنی کہ اللہ تعالی نے مجھے علم دیا ہے جو چیزیں مجھے معلوم ہو گئی ہے وہ تم کو معلوم نہیں ہے مرنے کے بعد ایک دن آنے والا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کا حساب و کتاب دینا ہے تو لہذا ایک باز بادل موت اور ایک زندگی آنے والی ہے اس کے لئے تم کیا کر رہے ہو اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے لہذا تم مجھے نبی مان لو اسلام قبول کر لو تو اسلام کا ایک سسٹم تم کو ملے گا اس سسٹم سے لائف گزار ہوگے تو تب جا کے تمہاری کل کے نجات ہونے والی ہیں یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا کہ کل کے دن ایک دن آنے والا ہے کہ ایکسپلین کیا آپ نے تفصیل سے بتایا تو لوگوں نے کیا کہا تبلک یا محمد محمد تمہاری برائی ہو نعوذ باللہ تبائی ہو لہذا جمع تنا کیا اس لئے تم نے ہم کو جمع کر دیا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مان رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہ آپ صادق ہے امین ہے سب کہہ رہے ہیں لیکن جب بات ماننے کا معاملہ آیا تو بات ماننے کے لئے تیار نہیں اگر آج بھی ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بات اچھی ہے لیکن اتنے سالوں سے اتنے زمانے سے ہم یہ عمل نہیں کر رہے نہ یہ اچانک عمل کیسا شروع کر دے کفارِ قریش بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے سب ذات کی لیکن جب بات ماننے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑا بات ماننے کا مسئلہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکمل طور پر آئیڈیل کے طور پر اپنے زندگی میں انہوں نے نہیں اپنایا اگر ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر اپنے زندگی میں آئیڈیل نہیں بنائیں گے تو پھر اس کا مطلب اکلا کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگنور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامیابی کا کریٹریا بتایا ہے قُل ان کنتم تحبون اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے اِن کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فتبعونی تو کہہ رہے ہیں میری اتباع کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بطلہ طریقے کے مطابق آوگے ہی تو اللہ کی محبت کو پاؤگے ورنہ محبت پانے یا کوئی طریقہ نہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کوئس عمل سے راضی ہوتا اور کوئس عمل سے راضی نہیں ہوتا کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو آسمان ساتھی ہے نہیں آتی ہے لیکن جن کو آسمان سے وہی آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے ادھر کسی اور کو وہی آنے والی نہیں ہے کسی اور کو شریعت ملنے والی نہیں ہے کوئی اور نبی اور رسول آنے والی نہیں ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں محبت کرتا ہوں تو ہم کہیں گے دلیل پروف کا ہے آپ اللہ سے محبت ارے میں دل سے محبت کرتا ہوں بھئی دل سے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں ہم کو تو نہیں ماننا دلیل ہونا چاہیے نا بغیر دلیل کے بغیر پروف کے کیسے بات ماننے ہم آپ کی ارے میرے دل کا معاملہ ہے تو آپ دل تک رکھیں پھر میں کیوں مانوں آپ کیوں اللہ کے درمیان ہے مجھے ماننا ہے آپ کی بات کو آپ کے دعوے کو تو پھر مجھے کچھ پروف دینا پڑے گا تو اللہ طرح کیا کرے اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرتے ہو تو اس کا پروف ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ اللہ تعالی کے پاس منوالے سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن قرآن مجید میں جو کریٹر آجی آگیا میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کریں گے آپ عقیدہ دیکھ لیجئے کیا آپ کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو عقیدہ تھا وہی ہے یا کچھ آپ نے ایٹ کر لیا ہے اگر آپ ایٹ کر رہے ہیں کچھ چیزیں اس میں اضافہ کر رہے ہیں یا کمی کر رہے ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوا آپ نماز پڑھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کیا آپ طلاق دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کیا کھولا دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کیا شادی بھی آ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا ٹکرا رہا ہے ٹکرا رہا ہے انہ الذین یحادون اللہ ورسولہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ایک نئی شریعت ایک نئی چیز ایک نیا نظام لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ذلیل و خار کر دیں اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتنے طریقے کے مطابق آنا چاہیے آپ ایک لا الہ اللہ کا معنی بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سمجھنا پڑے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمارے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ بِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا البتہ تحقیق تمہارے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ آپ ایک ٹائنل کے پاس جاتے ہیں جا کر کہتے ہیں کہ بھائی میرے لئے یہ ٹوپی ایسے ہی بناو اور آپ اس کو ایک نمونہ بھی دیتے ہیں یہ جو نمونہ ہے نا ویسے ہی بنا دو پھر بعد میں جب جاتے ہیں تو ایک عجیب ٹوپی بنا دیتا ہے آپ کہتے ہیں بھائی میں نے تو آپ کو نمونہ دیا تھا تو وہ آدمی کہتا ہے آپ کا نمونہ رکھئے بازو مجھے آپ کے نمونے کے حساب سے نہیں کرنا ہے مجھے معلوم ہے کہ کیسے کرنا ہے تو آپ بولیں گے بھائی ٹوپی مجھے پہننا ہے کیا آپ کو پہننا ہے ٹوپی مجھے پہننا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ میں ٹوپی کیسے پہنتا ہوں میں نے جو تم سے کہا تھا تم نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا تو میں نے تم کو بتایا تھا کہ یہ نمونہ ہے اس کے حساب سے تم مجھے بنانا ہے کیا میں نے تم سے مشورہ لیا تھا کیا اس وقت پہ گفتگو تیہ ہوئی تھی کہ ہمارے درمیان کہ تمہارا مشورہ بھی قبول کیا جائے گا نہیں نا میں نے جب کہہ دیا تھا کہ یہ نمونہ ہونا ہے تم نے مان لیا تھا جب عمل کرنے کا موقع آیا تو پھر تم اس نمونے کے حساب سے کیوں نہیں بنائے خیامت میں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نمونہ بنا کر بھیجا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نظر انداز کرتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا طریقے میں آپ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے ٹائم پر نہیں پڑھ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہے آپ کے شادی بیعہ کے موقع پر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ خوشی منانے کا طریقہ ایسا تو نہیں ہے خوشی منانا ہے یا غم منانا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے جب نمونہ دے دیا تو پھر ہم اس نمونے کے مطابق کیوں چلنا نہیں چاہتے پھر ہم یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے یا تو محبت نہیں ہے مکمل یا تو پھر بات سمجھ میں نہیں آرہی بات سمجھ میں بھی آرہی اور محبت بھی ہے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب اقلا کے کہیں نہ کہیں کچھ خلل ہے سمجھنے میں سوچنے میں فتبعو کہے فبتدعونے کریں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں کچھ بھی کریں گے تو چلے گا فبتدعو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو بداتے نکالو جیسا چاہے کام کرو فتبعونی تو تم میری پیروی کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتنا ہے طریقے کے مطابق چلنا ہی چلنا ہے صحابہ اکرام دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی جھگڑوں کے حالت میں بھی تو اپنی بات کو واپس لیتے تھے جو کیفیت ہے صحابہ اکرام کو درجہ ایسے ہی نہیں مل گیا صحابہ اکرام کو اتنا بڑا جو ٹائٹل ملا رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی اتنا بڑا ٹائٹل کے دنیا میں جنت کی خوشخبری ان کو جو ملی ہے ایسے ہی نہیں مل گئی ان کے اندر جو کیفیت تھی وہ کتنے بھی غصے میں تھے ہوں گے جھگڑے کی حالت میں تھے ہوں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتے ہی اپنی بات کو واپس لے دیں جیسے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں یا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس کا سر تن سے جھدا کر دوں گا اب ہے کسی کے اندر ہمت کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جا کر سمجھائے ابو وکر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کہا انکا مییتو و انہم مییتون اور ایک ہے افا اماتا او قتلن قلبتم علا آقابکم عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسا کہ آیت آدھی نازل انہوں نے اپنی بات کو واپس لیا کہ نہیں لیا یہ ہوتا ہے تقوی یہ ہوتا ہے محبت کہ اپنے خلاف آدمی بات کو ایکسپ کر لے اگر آج جو ہمارے جھگڑے ہیں پراپٹی کے جھگڑے ہیں خاندان کے جھگڑے ہیں بھائی بہن کے جھگڑے ہیں دوستوں کے جھگڑے ہیں پارٹنرشپ کے جھگڑے ہیں مسلکوں کے یا آپس میں سیاسی اعتبار جو بھی جھگڑے ہیں زبان کو لے کر اپنی بات کو لے کر وہیں پر کہنا کہ آنا تو نہیں ہے جو ابلیس کے اندر تھی اگر ہمیں اپنی بات کو بات کو واپس کھیشنے کا بات کو واپس لینے کا اگر سلیقہ آجائے اور یہ جرت اور یہ طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی بات کو واپس لے سکے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے پر یہاں سے ایمان ہے یہی تو ایمان ہے ابوکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے اولیتو علیکم ولستو بخیریکم میں تم پر خلیفہ بنا دیا گیا ہوں لیکن میں تم سے زیادہ بہتر نہیں ہوں تم میں سے بہتر کوئی اور ہو سکتا اگر میں صحیح جاؤ تو ساتھ دو اگر میں غلط جاؤ تو تم مجھے صدار دینا میری اصلاح کر دینا کیا پاور ہے اس جملے میں یعنی کہ ایک خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری اصلاح کر دینا یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ذرا بھی ہٹ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی اصلاح کرتا ہے تو آپ شکریہ دا کریئے کہ ما شاء اللہ آپ میری اصلاح کر رہے ہیں مجھے آسانی سے جنت میں جانے کا راستہ فرام کر رہے ہیں اگر کوئی اصلاح نہ کرے تو غلط راستے پہ جائیں گے تو پھر ایک آدمی اصلاح کر رہا ہے تو نعمت ہے ہاں اصلاح کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اصلاح کے بہانے تانے نہ دے اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لئے اصلاح کرے اصلاح کے نام پر فساد نہ کرے اصلاح کے نام پر تانے نہ دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی انتقال ہو گیا سوال آیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا دفن کریں گے کسی نے کہا کہ مکہ میں کسی نے کہا مدینہ میں کسی نے کہا بیت المقدس میں قریب تھا کہ تین فرقے بن جائے لیکن حدیث شریف پیش کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پر موت ہوتی ہے وہی پر دفن کر دیا جائے گا تو نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے ہی حدیث شریف مل گئی جو چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے جا کر دفن کرے یا بیت المقدس لے جا کر دفن کرے انہوں نے اپنی باتوں کو واپس لے لیا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نافذ ہونے دیا اگر اللہ اس کے رسول کی بات نافذ نہیں ہو کہ آپ کی بات نافذ ہوگی کہ آپ یہ پسند کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی بات پارکنگ میں رہ جائے تھیری رہے اور آپ کی بات نافذ ہو جائے کیا آپ کو سکون ملے گا نہیں نا تو پھر کیوں یہ انا کی جنگ ہے کیا جھگڑے اتنے بڑے بڑے جھگڑے ہیں علماء کہتے ہیں کہ خون کی ندیہ بہ جاتی ایسے ایسے مسائل تھے وہ لیکن ایک حدیث ایک آیت ایک حدیث ایک آیت اور ایک حدیث آتے ہی اپنی بات کو لینے کا جو سلیقہ تھا صحابہ اکرام میں نتیجے میں کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو بھی ماننے والے ہوگئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ماننے والے تھے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کو اتنا بڑا اونچا مقام دیا وہ ابلیس کی طرح نہیں تھے کپار قریش کی طرح نہیں تھے کہ جو سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے تھے بات کو نہیں وہ صحابہ اکرام تھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور بات کو مانتے تھے ایک آخری اور ایک واقعہ سناتا ہوں خلیفہ کون بنے گا محاضرین نے کہا خلیفہ ہمارے پاس سے ہوگا انسار نے کہا کہ خلیفہ ہمارے پاس سے ہوگا خریب تھا کہ اختلافات کشیدہ ہو جاتے ابو اکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا الْعَئِمَّةُ مِنْ خُرَيْشِ الْخِلَافَةُ مِنْ خُرَيْشِ جیسے ہی کہا کہ خلیفہ سے ہوں گا اتنی بات کو آگے بڑھانے کو پسند نہیں کرتے تھے اے وہ لوگوں جو ایمان اللہ ہے اللہ اس کا رسول کے آگے مت بڑھو اگر صرف اس نقطے کو پکڑ لیں ہم کہ جب بھی اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے ہمارے جھگڑوں میں کیوں نہ ہو محبت میں تو کوئی بھی مان لیتا ہے بھئی یہ خجور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر فضیلت ہے یہ عجوہ خجور ہے ایسا چلو کھا لیں گے اب میٹھی چیز ہے تو آپ کھائیں گے جھگڑے کے ٹیم پہ پسینہ نہیں کر رہا ہے پہشانی پر پسینہ ہے ناک پر پسینہ ہے اور آپ غصے میں ہیں آپ سے کہتا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق یہ اس پراپٹی ان کی ہے یہ حصہ ان کا آپ کہتے ہیں آپ تھنڈے ہو جاتے ہیں کول ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے مان لیا بہت بڑا ایمان پیدا ہو گیا اختلافات میں جب تک حکم نہ بنا لے محبت میں تو اتحاد میں تو کوئی بھی حکم بنا لے گا لیکن اختلافات میں بھی اگر حکم بنا لے تک تو ایمان پختہ ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اگر یہ سمجھ اور توفیق عطا فرما جاتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے آپ ہی غور کریے خاندان کے جھگڑے پراپٹی کے جھگڑے برسہ برس کے جھگڑے ناراضگیاں سوپ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ واپس ایک مرتب پورے خاندان کا جائزہ لیجئے پوری طریقے سے ایک دوسرے کے بارے میں سوچئے یا کوئی نہیں تو نہیں خود اپنے بارے میں سوچئے چلے میں پہل کرتا ہوں اپنے زندگی کے وہ سارے ناراضگیاں کو میں نکال دیتا ہوں جو بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تکرا رہے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے میرے خلاف بھی کچھ باتیں ہیں میں اپنے انا کو دفن کرتا ہوں آپ ایک اصلاح جو ہوتی ہے انفرادی سے شروع ہوتی ایک کے ماہ دو تین ہوتے 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 پورا معاشرہ انشاءاللہ سور جائے گا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمارے زندگیوں میں اپنے لائف میں انفرادی اور استماعی طور پر اس کو غالب کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیہ تعالیٰ فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ